السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام اہباب کو ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلامک پاتھ ٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کونٹینٹ بالخصوص خوابوں کی تعبیر پہنچایا کرتے ہیں تو آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے موضوع نہائیتی اہم ہے مگر مختصر ہے وہ ہے خواب میں زکاة دینا چونکہ خواب میں زکاة دینے کی بہت زیادہ صورتیں تو نہیں ہیں مگر جو ہیں ہم مختلف حوالوں سے ان کی تعبیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں زکاة کا اسلام میں بہت اہم مقام ہے فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے مال کو زکاة دے کر محفوظ رکھو تو اسی طرح حضرات گرامی خواب میں زکاة دینا جو ہے اس کی تعبیر بھی نہائیتی تھی ہے تو خواب میں جو ہے زکاة دینا حضرت ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو اپنے مال پر زکاة دیتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے مال میں اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اسی طرح فطر کا صدقہ دینا دلیل ہے کہ نماز روزہ تصویح کرے گا نجات پائے گا اگر کرز ہے تو اللہ کے حکم سے کرز ادا ہوگا اگر بیمار ہے تو اللہ کے حکم سے شفاہ پائے گا اگر کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے حکم سے اس دشمن پر غالب آئے گا اسی طرح حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں صدقہ اور زکاة دینے کی آٹھ وجوہات یا آٹھ تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک بشارت نمبر دو خیر و برکت نمبر تین مشکل کا حل ہونا نمبر چار مراد پانا نمبر پانچ روشنائی نمبر چھے غم سے نجات نمبر سات زیادتی اور نمبر آٹھ دشمن پر فتح حاصل کرنا تو حضراتِ گرامی اگر خواب میں آپ خود کو زکاة دیتا دیکھتے ہیں یا فطر دیتا دیکھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بہت اندہ ہے یہ ہر طرح سے مشکلات سے نکلنے کی تعبیر ہے اچھی صحت کی تعبیر ہے کرز ادا کرنے کی تعبیر ہے رزق میں اضافے کی تعبیر ہے اس طرح اس کی تعبیر ہے نہائیت یہ اندہ ہے اسی طرح حضراتِ گرامی خواب میں زکاة لینا آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ خوش وضع سے زکاة لیتے ہیں تو یہ اچھا خواب ہے یہ بزرگی پانے کی مال و دولت پانے کی رہت و آرام حاصل کرنے کی دلیل ہے اسی طرح حضراتِ گرامی خواب میں مجہول سے زکاة لینا یہ اچھا خواب نہیں ہے یہ برے حالات کی آمد کی طرف اشارہ ہے یہ دکھ تکالیف رنج و علم پانے کی دلیل ہے تو جو حضرت یا جو میری بہن یہ خواب دیکھے وہ صدقہ کرے بے شک صدقہ آنے والی بلاؤں کو آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو حضراتِ گرامی یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ خواب میں زکاة لینے یا خواب میں زکاة دینے سے متعلق تھی تو جن حضرات نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے جزاک اللہ